ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا محکمہ موسمیات نے آج سے دو دسمبر تک ملک کے متعدد علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی پیش کوئی کی ہے مختلف شہروں میں موسم کی کیا صورتحال ہے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں گلگت بلتستان کا جہاں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا گلگت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ سولہ اور کم سے کم منفی چار ڈگری رہنے کا امکان ہے سکردو کی بات کرتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ پارہ نو اور کم سے کم منفی سار ڈگری رہنے کی توقع ہے موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش کوئی کی ہے اور اب چلتے ہیں ازاد کشمیر کی طرف جہاں دن بھر بادل چھائے رہیں گے دارالحکومت مزفر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 اور کم سے کم پانچ ڈگری رہنے کی توقع ہے میک میں موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وادی میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے انتظامیہ نے سیاہوں اور مقامی افراد کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے اور اب آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خیبر پختون ہا کا موسم جہاں اکثر ازلہ میں بادل منڈلاتے رہیں گے دارالحکومت پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 اور کم سے کم 6 ڈگری رہنے کا امکان ہے سواد کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ تیمپریچر 22 اور کم سے کم 8 ڈگری رہنے کی توقع ہے میکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور، مانسہرہ، نوشہرہ، کوہات، اپٹاباس، سواد، سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے پی ڈی ایم اے نے زلی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی طرف جہاں بیشتر ازلہ میں موسم خوشگور سرد رہے گا سبائی دارالحکومت لہور میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 26 اور کم سے کم 12 ڈگری رہنے کا امکان ہے شہرے بے مثال اسلام آباد کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم 12 ڈگری رہنے کی توقع ہے ملتان کی بات کر لیتے ہیں ملتان میں کم سے کم ٹمپریچر جو ہے بارہ اور زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری رہے گا میکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد راولپنڈی مری اٹک فیصلہ باد گجران والا ڈی جی خان سمیں دیگر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے جبکہ لہور سیالکورٹ اکارا ملتان ہانے وال بہاولپور رہیم یار خان میں سموگ اور دھن چھائی رہنے کا امکان ہے اور اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی طرف جہاں زیادہ تر علاقوں میں بادنوں کا راج رہے گا کوئٹا کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 25 اور کم سے کم دو ڈگری رہنے کا امکان ہے میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹا پشین سبی زیارت گوادر کلات سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ذکر کرتے ہیں صوبہ سندھ کا جہاں دن بر سورج کا راج برقرار اور مطلع صاف رہے گا کراچی کا درجہ حرارت کم سے کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہنے کا امکان ہے حیدر آباد کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم ٹمپریچر 20 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری رہنے کی توقع ہے میکمہ موسم میں آتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے بیشتر آزلا میں موسم خوشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے